ابو سعید خدری سے روایت ہے کتاب الخصال میں اور جابر بن عبدالعنصاری سے روایت ہے بحران وارجل نمبر 27 میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیجئے گا مولا کے تیسویں کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سے نورانی آپ تک پہنچے اور اس میں دنیا اور آخرت کا ہر پیغام موجود ہے سرکاری ختمی مرتبت فرما رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ وآلہ آئمہ کی محبت بطور رسکتہ فرما دے من اہل بیتی وہ امام جو میرے اہل بیت میں سے ہیں دنیا کے امام نہیں سبحان اللہ باطل امام نہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے منسوس کیا ہے ان آئمہ کی محبت جنہیں عطا ہو جائے فقط اصاب اخیرت دنیا والا خیرہ پہلے حضور نے فرمایا اسے دنیا کا ہر خیر بھی مل گیا آخرت کا ہر خیر بھی مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد جانتے ہیں حضور نے کیا کہا فلا یا شکرن احضن انہو فیل جنہ پھر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا سبحان اللہ یا علی حیدر اظہار محبت آئیم طاہرین علیہ السلام سلاوات اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اس کے بعد غور کیجئے گا مجھے تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھانا ہے حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّا فِي حُبِّ اَحْلِ بَعْتِ عِشْرِينَا خَسْلَةً پہلے تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جسے میرے اہلِ بَعْت کی محبت تصیب ہو جائے پھر فرمایا میرے اہلِ بَعْت کی محبت بیس خَسْلَتیں عطا کرتی ہے سبحان اللہ بیس آب تک آج پہنچا سکا حدیث رسول کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی محجد وصول ہے وہ جو بیس خَسْلَتیں ہیں انشاءاللہ مجھ اور آپ کو عطا ہوں فرمایا عشر منہ فِر دنیا دس خصوصیات دنیا میں عطا ہو جاتی ہیں سبحان اللہ چک کیجئے گا کتنا ہم میں یہ دس خصوصیاتیں ہیں یا نہیں ہیں اس اعتبار سے یہ بھی تائے ہوگا کہ ہم کتنا محبت اہلِ بَعْت سے قریب ہیں یا دور ہیں وَعَشْرُوَرْفِ الْآخِرَة دس دنیا میں اللہ عطا کرے گا دس آخرت میں عطا کرے گا سنا چاہیں گے بیس خَسْلَتیں انشاءاللہ میرے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ اما فِر دنیا حضور نے کہا دنیا میں اللہ جو دس خَسْلَتیں عطا کرے گا پہلی خَسْلَت فَزُّهُد سبحان اللہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا اس کی نگاہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے سبحان اللہ وَالْحِرْسَ عَلَى الْعَمَلِ دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے عمل پر حریص ہو گیا ہے یہ دیکھو میرے نام آئے عمل میں کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دین بھی تقویٰ کے ساتھ ہوگا خشیت خوفِ خدا کے ساتھ ایک عالمِ حضور کے ان کا جملہ میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا انہیں کہا کوئی چیز ایسی نہ کہیں یا نہ لکھیں انکلوڈنگ آن سوشل میڈیا ووٹس ایپ پر فیس بک پر انسٹا پر ٹیوٹر پر کوئی چیز ایسی نہ کہیں اور نہ لکھیں جسے قیامت میں ڈیفینڈ نہ کر سکیں سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھا سا قانون ہے پوری زندگی پر محیط ہے بہت خوب مجھے بتلائیے گا ہر شخص اگر یہ سوچنے لگے ہر بات لکھنے سے پہلے اور ہر بات کہنے سے پہلے کہ کیا قیامت میں میں اس کا ڈیفینڈ ساتھ دفاع کر سکتا ہوں اس کا جواز بیان کر سکتا ہوں یقین جانے کا ففٹی پرسنٹ تو ہمارے مو ایسے ہی بند ہو جائیں گے بے شک صحیح اللہ اکبر الورع فی دین یہ دین میں تقوی ہے یہ دین میں خوف ہے اللہ کا ورغبہ فی العبادہ وہ عبادت میں رغبت اختیار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زہد کا زد ہے رغبت تو دنیا میں زہد ہوتا ہے عبادت میں رغبت ہوتی ہے کیا کہنے نہیں بابا 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 سبحان اللہ التعوبہ قبل الموت یہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر دے ان باتوں کو کہہ کر کہ ارے نمازی تو یزید کے لشکر میں بھی تھے اور حافظ قرآن تو وہاں پر بھی تھے غلط بات کر رہے حافظ قرآن عبادلال حسین کے لشکر میں تھے بے شک بے شک جب حبیب بن مظاہر کے لاشے پر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حبیب تم ایک رات میں ایک رکت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے سبحان اللہ تلاوت قرآن کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے نماز پڑھنے والے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے وہ جو وہ نماز پڑھنے اس نماز کی تو کوئی حقات حیثیت نہیں ہے اس طرف کیوں جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے تو وہاں پر بھی تھے نا وہ نمازیں تو ہیں جو موں پہ مارتی جائیں گی بے شک محبت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نمازیں سبحان اللہ وہ دین کا ستون ہے بے شاہ کہنے سبحان اللہ ورغبہ فی العبادہ کا عبادت میں اسے رغبت ہوتی ہے وطووہ قبل الموت میں آپ کے سامنے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں جس میں جسے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے اسے دنیا میں دس خصلتی آتا ہو گئی پہلی زہد دوسرا عمل کرنے پر حریص ہوتا ہے دین میں تقوہ ہوتا ہے عبادت میں رغبت ہوتی ہے پانچوا موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام سجاد علیہ السلام نے وہ دعا جو صحیف سجادیہ میں اشار فرمائی کہ جس میں ہمارا خاتمہ بھی الخیر ہو سکتے اس میں مولا نے فرمایا کہ پروردگار میرے نامہ عامل میں میرا آخری عمل وہ توبہ قرار دے دے کہ جس کے بعد کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ توبہ قبل الموت وہ نشات پہ قیام اللہ کہ اسے رات کے قیام میں نشات انرجی محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ سوستی کے ساتھ رات کے قیام نہیں کرتا خوش و خورم ہوگی رات کے قیام کرتا ہے اچھا بہت امپورٹن وہ مایوس ہو جاتا ہے یعنی اگنور کر دیتا ہے جو کچھ انسانوں کے ہاتھ میں سبحان اللہ جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے یعنی ان کی جو ملکیت ہے ان کی جو دولت ہے اس سے اپنے دل کو کٹ لیتا ہے میں کیوں اس پر اس پر نظر جمائے بیٹھا رہا ہوں اس کے گھر کا سومو سیٹ کیسا ہے اس کے گھر کا ڈنر سیٹ کیسا ہے اس کے گھر کے پردے کیسے ہیں اس کے مکار کیسی ہے اس کا فلان کیسا اس کے فلان کیسا ارے آپ خود اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا تعلق قائم کی یہ چیزیں کوئی عزتوں کا میار تھوڑی ہے عزت کا میار یہ ہے کہ کس کے پاس تقویٰ کیسا ہے کس کے پاس اخلاق کیسا ہے کس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے لئے وہ محبت ہے وہ نام امام حسین کو سنتا اس کے آنکھوں سے حسو جاری ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ چیزیں رشت کرنے والی ہیں پھر وہ اللہ کے عمر اور نہیں کبھی پاوند ہوتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا کہ بلکہ بغض دنیا فقط دنیا سے مو موڑتا نہیں ہے دنیا کا بغض آ جاتا اس کے دل میں دنیا یعنی ہر وہ شے جو آپ کو اہل بیت کے در سے دور کر دے وہ دنیا ہے سبحان اللہ بے شک جس دنیا کا بغض ہونا چاہیے یہ والی دنیا ہے والعاشرہ دسویں خسلت جو اللہ اطا کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں السخا سخاوت مند ہو جاتا ہے کھلا ہوتا اس کا مام ششن کا کلام ہے فرمایا کہ لَقَضَأُ حَاجَتِ اِمْرِ اِمْ مُؤْمِنْ اَفْضَلْ مِنْ حَجَّتِ وَحَجَّتِ وَحَجَّتِ ایک مومن کی حاجت کو پورا کر دینا افضل ہے حج سے اور دوسرے حج سے اور تیسرے حج سے حتی عشرہ حجج یا حجج اللہ سبحان و تعالیٰ کے اس نمائن دے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا حج اور حج اور حج یہاں تک دس حج امام نے کاؤن کی اللہ اکبر دس حج سے زیادہ سبحان اللہ فرمایا ایک مومن کی حاجت کو ضرورت کو پورا کرنا مِنَ الْإِمَانِ حُسْنُ الْخُلْ ایمان میں ہے حُسْنِ خُلْبی وَإِطْعَامُ یہ کوئی احساس نہ کرے اور یہ کوئی سمجھنے نہ لگ جائیں کہہ رہے ہمارے پاس بہت کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو ہم بہت زیادہ عقل منت تھے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں عقل کی وجہ سے تمہیں آو بھی گیا ہے تم آگے خرچ بھی کر دو تھوڑا سا یہ بھی اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے کوئی عطا کیا ہے امام کا کلام ایک بڑا خوبصورت ہے بس کا ترجمہ خود محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے اندر ایک لطس کو محسوس کرو امام نے فہما خداوند عالم نے احمق لوگوں کے رزق میں اس لیے وسط دے رکھی ہے کہ عقل مند لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اللہ عبر سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مرتبہ وسط رسق اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس آپ بڑے عقل مند ہیں بے شک بہت خوب امام نے فرمایا بہار و نوار کی حدیث ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ خداوند عالم نے کچھ احمق لوگوں کے رزق میں بھی بڑی وسط دے رکھی آپ بساو کا سوچتے نہیں اس کے پاس ہے تھا کیا اتنا کچھ حاصل ہو گیا کیسے آگیا اس کے پاس بات کرنے کا طریقہ اسے نہیں آتا صحیح طرح سے لکھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا ایسے اس کے پاس بھی آ جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں دنیا بھر کی بات کر رہا امام نے کہا اللہ نے احمق لوگوں کے رزق میں وہ سوچت اس لئے دے رکھی ہوتی ہے کہ اقل مند عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ دنیا عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی وہ اللہ بساوقات کسی کو عطا کر دیتا ہے بطور امتحان اور وہ عطا اس لئے کرتا ہے بطور امتحان کہ میں ارس کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آگے کون اسے دل کو کاٹ کر اسے اللہ کے بندوں میں آگے تقسیم کرنے والا ہے یہ دس خصلتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتا ہے اعلیٰ بیت کی بہت پر کے صدقے میں وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فرمایا آخرت میں کیا عطا کرتا اللہ آپ سنیے گا آخرت میں وہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا کہ فَلَا يُنْشَرُوا لَهُ دِیوَانُن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام عمال کھولا ہی نہیں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نرائے ہائی دری یا حقی مولا سبحان اللہ وَلَا يُنْشَرُوا لَهُ دِیوَانُن وَلَا يُنْسَبُوا لَهُ مِيزَانُن میزان لگایا ہی نہیں جائے گا اس کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان دس صفات کے ساتھ جندگی گزار چکا ہو بے شک کیا کہنے ہیں وَلَا يُنْسَبُوا لَهُ مِيزَانُن اب میزان ہے ہی نہیں بھا عمال کو تولنے کی ضرورتی نہیں اب تو پروردگا پھر کیا کرے گا تیسری صفت وَعْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ ڈائریکٹ نام اے عمال دائیں ہاتھ میں اللہ وَيُقْتَبْ لَهُ بَرَاتٌ مِّنَ النَّارِ اور اللہ نے لکھ دیا کہ یہ تو آتش جہنم سے آزاد ہے بھری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَيُبَيَضُوا وَجْهُو اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ وَيُقْسَا مِنْ حُلَلِ الْجَنَّة جنت کا لباس پینا باؤ گا اس نے سبحان اللہ اہلِ بیت کی محبت کہاں کہاں کس مقام تک پہنچاتی عزیزوں بے شک وَيُشَفَّا فِي مِعَتِ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ اسے سنیے گا اور اپنے آپ پر انشاءاللہ فخر کی جگر دعا مانگے گا ہم اس گروہ میں شامل ہو سکیں اللہ اسے حق دے گا کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے فِي مِعَتِ مِنْ اَحْلِ بَيْتِ اپنے اہلِ بَيْتِ مِنْ سَوْقِ شَفَاقِ کا غلہ دے گا وَيَنظُرُ اللَّهِ عزَّوَجَلِ اللَّهِ بِالرَّحْمَة اور پھر اللہ عزَّوَجَلُ اسے رحمت کی نگاہ پر دیکھے گا سبحان اللہ وَيُتَوَّجُمِنْ تِجَانِ الجنَّة پھر جنت کا تاج اس کے سر پر رکھے گا سبحان اللہ اللہ آخری سناتا ہوں کتاب نام آعمال ڈائریک دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا براءت آتش جہنم اس کا پروانہ لکھ دیا جائے گا سہران ورانی ہوگا جنت کا لباس پہنا ہوا ہوگا سو افراد کی اپنے خاندان میں شفاق کرے گا اللہ اس پر نظر رحمت کرے گا جنت کا تاج اسے پہنایا جائے گا وَالْعَاشِرَ اور دسویں صفت یہ ہے کہ یدخل الجن بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے ڈائریک جنت میں پہنچے گا خیدر اظہار محبت محمد و اہل بیت محمد سالاوات اللہم صلی علیہ و محمد صلی علیہ و محمد مولی محمد سبحان اللہ فطوب علی محبی اہل بیتی فرمایا تو بس خوشخبری ہے میرے اہل بیت کے محب کے لئے سبحان اللہ عزیزوں یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات آباد ہوئی ہیں بے شکل ہم اور آپ کیا کائنات کا وجود ان کی وجہ سے ہے بے شکل ورنہ نہ آدم ہوتے نہ آدمی نہ قرآن کا نزول ہوتا نہ تلاوتیں بے شکل نہ مسجد ہوتی نہ عبادتیں نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں سریح نہ این ہوتا نہ آہ ہوتا نہ چنین ہوتا نہ چنان ہوتا نہ ملک ہوتے نہ تور نہ شجر ہوتے نہ ہور سبحان اللہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ فلک ہوتا نہ یہ نشان نہ گناہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا سبحان اللہ موسیقی